مشن کلین لاہور کا فیس ٹو دکانداروں اور تاجروں کے بعد اب آڑتیوں کی باری ملتان روڈ پر سبزی منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ایک سبزی فروش دل کا دورہ پڑھنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا آڑتیوں کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج مرسہ نے ہلاکت کا ذمہ دار انتظامیہ کو ٹھہرا دیا غریب کو روزگار چھن جانے کے خوف سے دل کا دورہ پڑھا انتظامیہ موت کی ذمہ دار ہے مظاہرین کا الزام ایک طرف تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن دوسری طرف معاملہ گول بلدیہ عظمہ کی اربو روپے مالیت کی جائدادیں کبزہ مافیا سے واگزار نہ کروائی جا سکی میٹرو پولیٹن کارپریشن کے نو زونز میں جائدادوں کی نشاندہ ہی مگر ایم سی ایل شعبہ سٹریٹ مینیزمنٹ بادستو خاموش تبدیلی سرکار سے پریشان عوام کو مہنگائی کا ایک اور ہی کا ملکی تاریخ میں پہلی بار عدویات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ چوبیس ہزار عدویات دس سے چوبیس فیصد مہنگی دل جگر شگر ہپیٹائٹس گردوں میر کی دمہ سمیت تمام امراض کی عدویات کی قیمتیں بڑھ گئیں تمام بڑی کمپنیز نے عدویات کی قیمتوں پر عمل درامت کے لیے ڈسٹریبیوٹرز کو خط لکھ دئیے عدویات مہنگی ہونے پر شہریوں کی دوہائی دو دن پہلے ہم آئیں تین سو ستر روپے کی دوائی دیئے اس کے دوسری دن ہم آئیں تو پانچ ستر روپے کی دوائی دیئے ایک دن میں اتنی مہنگائی ہے یہ کس طرح نیا پاکستان ہے ہمیں سمجھ سے با رہی سبتالہ نے سولے دے گو گریبان دیتی جائے دعائیں سستیں گیتیں جائیں باقی تھا بہت ہم گئے کھان پین دی کرائیں دی ارچی جان دی چلو انی سولت ہے سبتالی سولت نہیں مل دیئے نیسان دوائی اینی مہنگی کار دیتی گئی ہے جنہ کے بنا چوڑ بولے ہونا ہی تھوڑا اینی مگیای دے باپ جود مریض آدمی کی کرے رہا ہے اینی احراجات انہیں ہندے نہیں امدری ہونی ہے جنہی اینہ مگیای کا رہری ہے نیا پاکستان کی رات تو بہت لگائی تھی یہ نیا پاکستان ہے کہ ہر چیز کی اور دوائیوں کی کمتوں میں بھی زافہ ہونا تھا مہکمہ سہت پنجاب نے دل کے سٹنٹس کی قیمت مقرر کر دی سینٹرل پرچیز کمیٹی کی نگرانی میں سٹنٹس کی بیڈنگ ڈرگ ایلیویٹنگ سٹنٹ کی قیمت 35,500 روپے اور بیر مینٹل سٹنٹ 13,250 روپے کا ہوگا دل کے وال کا ریٹ 56,250 سے لے کر 98,950 روپے تک مقرر منظوری کے بعد مریضوں کو مفت سٹنٹس ڈالے جا سکیں گے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے زل انتظامی اور پولیس متحرک دس سال بعد زلہ کچہری میں مشترکہ کھلی کچہری اہل علاقہ نے شکایات کے امبار لگا دیئے ڈپٹی کمیشنر کی مسائل پوری حل کرنے کی اقیندہانی خواتین کی بڑی تعداد بھی عرضیاں لے کر کچہری میں پہنچی نون لیگ کے لیے ایک اور بڑی مشکل رمضان شوگر ملز کیس کا ریفرنس مکمل شہباز شریف اور حمزہ شہباز ریفرنس میں ملسم نامزد ریفرنس شیئرمن ناپ کو ارسال منظوری کے بعد احتساب وطالت میں دائر کی اچانے کا انکار وفاقی موتصف کا شکایات کے اندراج کے لیے موبائل ایپ متعرف کروانے کا اعلان لاہور میں سترہ ہزار شکایات پر کروائے کی گئی تیس دن میں حل نہ ہونے والے تمام محکموں کی شکایات ہمارے پاس آ جائیں گی وفاقی موتصف سید تاہر شہباز کی پریس کانفرنس کہا لسکو سے متعلق شکایات بھی اسی سسٹم کے تحت ہوں گی بچوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف آگاہی مہم چلانے کا بھی اندیا بلاول بھٹو کا نام ایسی ایل سے نا نکالنے پر پیپلز پارٹی برہم پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کا ایوان میں احتجاج آئند سے بالاتر ہو کر پیسلے کرنے پر حرابیاں پیدا ہوگی حسن مرتضی کا بیان سپریم کورٹ کے پیسلے سے انکار نہیں کیا حکومت نے صرف وقت مانگا ہے بے گناہوں کے نام ایسی ایل سے نکال دیں گے نیا محمود الرشید کی وظاہر اجلاس کی کاروائی پیر تک ملتبی پی کے ایل آئے جون میں مکمل ہو جائے گا اور کامیابی سے چلے گا تھوڑا سا انتظار کریں بجلی اور گیس سب کچھ آئے گا نوکریاں نہ ملنے کا ایشو نہیں صحت کے محکمے میں چودہ ہزار نہیں بھرتیاں کریں گے پولیس کلچر میں تبدیلی بتد ریج ہوگی ایک دن ممکن نہیں سی ایم ہاؤس سے تین دفعہ لیٹر جاری ہوا کہ میرے کسی رشتہ دار سے ریاض نہ کی جائے وزیراعلا پنجاب کا پاکستان کتنی ان لیور ٹرانسپلانٹ کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ میڈیا سے گفت کریں کرس کی فراہمی مکمل مگر اورنج ٹھوین تا حال نامکمل پنجاب حکومت منصوبے سے متعلق چشم کشا انکشاپات سامنے لے آئی اگزام بینک چائنہ نے ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالر دیئے مگر خرچ ایک ارب بائیس کروڑ ڈالر ہوئے گمنال چالیس کروڑ ڈالر کہاں گئے پنجاب اسیملی میں پیش کی گئی ریپورٹ نے کئی سوالات اٹھا دیئے تعمیرات کے دوران چودہ انسانی جانے ضائع ہوئیں لوہہکین کو فیکس سکس لاکھ ہٹھتر ہزار روپے کی ادائیگی کی گئی اسیملی میں ریپورٹ جامعا تحریک انصاف کا ایک اور دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا میٹرو باسٹ منصوبے پر تیس ارب روپے سے کم لاغت آئی پنجاب اسمبلی میں حکومت کا اطراف تحریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر ستر ارب روپے لاغت کا دعویٰ کیا تھا میٹرو باسٹ کا منصوبہ پیپرا رولز کے تحت دیا گیا تعمیراتی کام کی ذمہ داری ٹیپا اور الڈی اے کے سپورٹ کی تھی ریپورٹ سابق وزیراعلا شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی شہباز شریف نے پانچ پرس میں چالیس غیر ملکی دوروں کے اخراجات خود برداشت کیے پاک بھارت آبی تناؤسیات پر اہاں پیش رف دونوں ممالکیں انڈس وارٹر کمیشنرز کے ملاقات تیہ ہو گئی وقت ستائیس جنوری سے یکم پروری تک بھارت میں قیام کرے گا بی جی لیگل ریلوے تاہیر پرویز کی برطرفی کے خلاف درخواست مسترد ہائی کوٹ نے تاہیر پرویز کی برطرفی کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنا دیا برائلر کل سات روپے اور آج نو روپے فی کلو مہنگا تین روز میں قیمت انیس روپے کلو بھڑ گئی دکانوں پر برائلر گوشت ایک سو ستکتر روپے کلو فروقت ہونے لگا سیلز ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف ایف بی آر کی کارروائییں جاری ایف بی آر ٹیم کا ہمائل آرٹ گیلری ایجاز آرٹ گیلری پر چھاپا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہمائل آرٹ گیلری کے ٹیکس نیٹ میں نہ ہونے کر کشاف دونوں آرٹ گیلریز میں لاکھوں روپے کی پرنٹنگ تصاویر اور فریم موجود رستم پاکستان کو بھی دنگل میں شرکت کی اجازت نہ ملی بشیر بھولا بھالا نے عدالت آلیا کا دروازہ کھٹ کٹا دیا کوئی سہار نہیں دیا گیا دنگل میں شرکت کی اجازت دی جائے رستم پاکستان نے ہائی کوٹ میں درخواست جمع کر آ دی ان شاہ جی اٹھو اب کوچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا معروف شاعر مزاہ نگار اور کولم نگار ابن انشاء کو بچھڑے اکتالیس برس لیت گئے ان کی شاعری افثالیں اور سفر ناموں کا وزی خزانہ آج بھی اہل علم کے لیے سرمایہ افتخاب